خواتینوں حضرات دمشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تین سال بعد یعنی 635 ایسیوی میں فتح ہوا شہر میں دنیا کی قدیم ترین شہرہ سرات مستقیم کے قریب زمین کا ایک مقدس کتہ تھا اور یہ کتہ ارازی زمانہ قدیم سے متبرک چلا رہا تھا رومیوں نے اپنے دور میں اس جگہ کو خوبصورت معبد بنایا اور وہ وہاں پر صدیوں تک عبادات کرتے رہے عیسائیوں کا دور آیا تو یہ جگہ ان کے قبضے میں چلی گئی اور پادریوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ آسمان سے اس مقام پر اتریں گے پادریوں نے مقام کی نشاندہی کے لیے وہاں ایک چبوترہ بنا دیا اس کے بعد جب شاہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہ بھی اس مقام پر عبادت کرنے لگے اور یوں یہ جگہ تمام مذاہب کے لیے مقدس ہو گئی خواتینوں حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا کہاں ہوگا کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا اور پھر یہ سوال کہ وہ اس دنیا میں آ کر کریں گے کیا اس کے علاوہ یہ سوال بھی کہ امام مہدی کون ہے کیا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کسی اور شخصیت کا نام ہے کیا وہ اس دنیا میں پہلی بار تشریف لائیں گے یا اس سے پہلے بھی تشریف لائچکے ہیں اس طرح کی پوری معلومات کے بارے میں پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے لیکن ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں خواتینہ حضرات جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ دمش مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے قبضے میں رہا رومیوں نے اپنے دور میں اس جگہ پر عبادت کی عیسائیوں کا دور آیا تو یہ جگہ ان کے قبضے میں چلی گئی اور پادریوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ آسمان سے اس مقام پر اتریں گے اور پادریوں نے اس مقام کی نشاندہی کے لیے وہاں ایک چبوترہ بنا دیا پھر شام جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہ بھی اس مقام پر عبادت کرنے لگے اور یوں یہ جگہ تمام مذاہب کے لیے مقدس ہو گئی دوستو خلیفہ بن ولید عبد المالک کا دور آیا تو وہاں دنیا کی عظیم ترین مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن یہ پادری جگہ خالی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے مذاکرات ہوئے بادشاہ نے دنیا میں شاندار چرچ اور زمینوں کے بدلے پادریوں کو رازی کر لیا ولید بن عبد المالک کو جگہ مل گئی مگر عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میں واپسی کو نہیں چھیڑیں گے خلیفہ نے شرط مان لی اور خلیفہ نے زمین حاصل کرنے کے بعد وہاں شاندار مسجد تعمیر کروائی تعمیر پر دس سال اور گیارہ میلین سونے کے سکے لگے اور یہ مسجد جامعہ امیہ کہلاتی ہے یہ تیرہ سو سال بعد بھی عالم اسلام کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہے دوستو حضرت یہیہ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک بھی جامعہ امیہ میں مدفون ہیں مسجد کے تین منار ہیں اور یہ تینوں منار بناوٹ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں خلیفہ ولید بن عبد المالک نے مسجد کا مشرقی منار این اس جگہ بنوایا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے یہ منار سفید رنگ کا ہے اور لوگ اسے منار عیسیٰ بھی کہتے ہیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال شام پر حملہ کرے گا حضرت امام مہدی بھی دمشت تشریف لائیں گے اور مسلمان دجال کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے دوستو بعض روایات کے مطابق وہ اثر کا وقت ہوگا اور بعض کے مطابق فجر کا وقت نماز کے لیے صفے درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کنوں پر ہاتھ رکھ کر سفید منار پر اتریں گے وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مقالمہ ہے خواتینوں حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے کہ سیڑھی کا بندوبس کرو میں منار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے لیکن آپ کو منار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے چاہیے بات عجیب نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے میں اس وقت عالمِ اسباب میں کھڑا ہوں اور عالمِ اسباب میں آپ ہوں یا میں ہم سب اسباب کے محتاج ہیں لوگ یہ سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے اور سیڑھی کا بندوبس کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قدم رنجہ فرما دیں گے امام مہدی کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز عدا کریں گے اور تجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک یہ تمام تر واقعہ اسی طرز پر بیان ہوتا ہے پھر سوال یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا کہاں ہونے کے بارے میں تو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر کریں گے کیا اور اس کے علاوہ یہ سوال بھی کہ امام مہدی کون ہے کیا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کسی اور شخصیت کا نام ہے اور کیا وہ اس دنیا میں پہلی بار تشریف لائیں گے تو اس کی پوری معلومات کے بارے میں اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں خواتینوں حضرات آخری زمانے میں قربے قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ان کے ظہور کے سات سال بعد دجال نکلے گا اور اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا این اس وقت جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور وہ جامعہ دمشق کے شرقی منار کے پاس نزول فرمائیں گے آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو کہ مسلح پر جا چکی ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر سلیب کو توڑ دیں گے تنزیر کو قتل کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے روح زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا شیر اونٹوں کے ساتھ چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے ان کی نماز جنازہ پڑیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے خواتین و حضرات اب ذکر کرتے ہیں امام مہدی کا کہ وہ کون ہوں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الترفین سید ہوں گے مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی اور ان کا نام نامی محمد اور والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا وہ شکل و شباحت اور اخلاق و شمائل میں بلکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے نہ ان پر وحی نازل ہوگی اور نہ وہ نبوت کا اعلان کریں گے اور نہ ہی ان کی نبوت پر کوئی امان لائے گا مکہ مکرمہ میں ان کی بیت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگا بیت خلافت کے وقت ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی اور ان کی خلافت کے ساتھویں سال دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا حضرت مہدی کے دو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور انہنچاس برس میں ان کا وسال ہوگا خواتینوں حضرات ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے یاجوج ماجوج اور دجال دونوں کا زمانہ الگ ہوگا اور دجال کا ظہور حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بابِ لط پر قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود کی حضرت مہدی علیہ السلام کے وسال اور دجال کے ہلاک ہونے کے بعد ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے دوستو اب عالمِ اسباب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس کا ہم نے اپنی ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ عالمِ اسباب ہے خواتین و حضرات اگر ہم کتابوں میں یہ واقعات پڑھیں تو عالمِ اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ جاتی ہے ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہے اور ہم پوری زندگی روحانی موجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے وہ اپنے اساس سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے لیکن وہ بھی اپنے امت کے لیے عالمِ اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن ایمپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب نبی ہیں لیکن انہیں بھی عالمِ اسباب میں تلوار، گھوڑے، ذرہ بکتر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا وہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، وہ بھی جنگیں لڑتے رہے اور وہ بھی پیٹ پر دو دو پتھر بانتے رہے انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑھتی رہی وہ بھی تجارت فرماتے رہے، اپنے حسب نصب پر فخر کرتے رہے اور وہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا متعلیہ کیجئے آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب سٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا غلام، خادم اور کنیزیں چونی تو تہذیب، شاہستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ تو کوئی کمزور تلوار خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا آپ نے لباز بھی ہمیشہ ساف سترا اور بیداخ پہنا اور رہائش کے لیے شہر بھی موتدل، پرفضہ اور مرکزی پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے اور اس دور کی شاندار ٹکنالوجی استعمال کی آپ غور کیجئے کہ عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں میں زیادہ دور نہیں جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینے سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے آپ غزوہ اہد کے موقع پر بھی اہد کے پہاڑ پر چلے گئے یہ کیا تھا؟ یہ سب عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں میراج سے مستفید ہو گئے وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا آپ طائف میں زخمی بھی ہوئے آپ کو بھوک پیاس گرمی سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی آپ بیمار بھی ہوئے آپ جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے خواتین و حضرات یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی زیرو آزاد نہیں ہو سکتا آپ اگر وجود رکھتے ہیں آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو پھر آپ نبی ہو ولی ہو یا پھر آپ عام انسان ہو آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں آپ کو پھر منارے عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڈی کی ضرورت پڑے گی اور پھر آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت بھی تکلیف دے گی ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا لیکن ہم اسباب ہی سے مو موڑ کر بیٹھ کے اس عمت کو کون بتائے گا کہ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی خدا کے لیے آپ مسلمان ہیں تو عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کیجئے ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ امان پر ہو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بوک اور ویٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور الویدہ کہنے سے قبل ایک یادہانی ضرور کروائیں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی ہی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور پیپ لائف کے ساتھ جڑے رہیے